بسم اللہ الرحمن الرحیم باتوں کا سلسلہ بھی تیز کر دیا ہے دوسری طرف ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت دن با دن اپنی گرفت کو رہی ہے اور اس کی اتحادی جماعتیں حکومت بھی ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بوٹنگ کے دن سے رہتالیس گھنٹے پہلے کسی بھی وقت حکومت کا ساتھ چھوڑ کر اپوزیشن کر بینچوں پہ بیٹھ جائیں گے اگر بیٹھتے ہیں اگر دو جماعتیں بھی باپ ایم کیو ایم یا کاف لکھ بیٹھتی ہے تو اپوزیشن ادم اعتماد کرانے میں ک نامیاب ہوگی کہا جا رہا ہے کہ ایسے میں عمران ہاں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے اور وہ سڑکوں پر آ جائیں گے اور ایسے ایسے راز افشا کریں گے جو ان کے عوض کے بھی خلاف ہوگا ناظر انہی صورتحال کی سنگینی کی طرف چل رہے تھے کہ اچانک وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک بہت بڑا بیان داگ دیا جس کے بعد ایک حکومت کے اتحادی جماعتیں ہی آپس میں دست و گریبان ہو گئے کبھی شیخ رشید نیچے اور کبھی کاف لیگ اوپر کبھی کاف لیگ نیچے اور شیخ رشید اوپر ناظرین اس کے بعد حالات میں اور کشیدگی آگئی اور ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی اس وقت تمام فوکس حکومت کے اتحادی جماعتوں کو توڑنا کا اس کے لیے آصف علی زرداری نے ایم کے ایم کی وہ افر کر دی جو پچھلے بیس سالوں سے مانگ رہے تھے کہ کراچی کو انڈیپیننٹ کیا جائے گا بلدیاتی حقوق دیے جائیں گے جبکہ کاف لیگ بھی دونوں طرف سے وزارت اعلی بننے کے لیے امیدوار کی امیدیں لگائے ہوئے ہیں ایسے میں حکومتی اتحاد اپوزیشن سے مل رہے ہیں لیکن اپوزیشن کا کوئی بھی اتحادی حکومت سے نہیں ملا لیکن اس کے باوجود وزیر آزم پاکستان کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک سو بہتر کیا ایک سو پینسٹھ بھی پورے نہیں کر سکتے اس سلسلے میں فواد چوزری اسد عمر اور شیخ رشید نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ عدم اعتماد نقام ہوگی نقام ہوگی نقام ہوگی شیخ رشید نے کہا کہ اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو قانون ایسا اس کو ہاتھ میں لے گا کہ اس کی گردن مرود دے گا ناظرین جی آپس کے اختلافات ایک دوسرے کی تلقامی ہوگئی دوسری طرف کہا جا رہا ہے جھنگیر ترین اور علیم ہاں کے راستے جدا ہوگئے ہیں دونوں میں دونوں کے حکومت اور اپوزیشن سے الگ الگ مذاکرات ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اہندہ اگر وزیر اعلیٰ پجاب تبدیل ہوگا تو عمران خان صاحب عثمان بزدار کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں لیکن کیا اس کا وقت بچے گا اگر حکومت میں عدم اعتماد آتی ہے تو سبائی حکومت کا عدم اعتماد اوپر والی کے کامیاب ہوتا ہے تو پھر نیچے بھی ٹائن ٹائن ٹھوس ہو جائے گی اگر عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو وزیر اعظم عمران ہاں کسی بھی صورت میں اپنے قریبی علقوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتحادیوں کے بلیک میل ہونے میں اگر میں وفاق میں کامیاب ہو گیا تو پنجاب میں وزیر اعالہ کو نہیں تبدیل کروں گا اس کا مطلب ہے نہ کسی نہ کسی کو ہر کوئی ڈوج دینے پر لگا ہوا ہے کون کس کو ڈچ کرتا ہے یہ تو حالات کی مناسبت سے بتائیں گے ناظرین آپ پوزیشن اور حکومت کی لفظہ گولی کے بار ایک دوسرے کو خرید دو فروخت کے اربوں روپے کروڑوں روپے کے الزامات بھی لگ رہے ہیں ہواس ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے اور گالی گلوش سے زیادہ ہاتھا پائی اور یہ بھی امکان کیا جا رہا ہے جسے نظم اعتماد کی تحریک پیش ہوگی اندر لڑائی جگڑا ڈسک چلنا اور مارک اٹھائی کی پوری کی پوری آپ فلم دیکھیں گے بغیر سنسر کیے ایسے میں وزیر اطلاعات نے فواز چودری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن چوچو کا مربعہ ہے اپنی شکست دیکھ کر اب اپنے بلوں میں چوہوں کے چھپنے کا موقع آ گیا ہے انہوں نے کہا ہم اس کو بھاگنے نہیں دیں گے اس موقع پر اصد امر نے کہا کہ ہم منتظر ہیں جلدی آئیں ناکامین کا مقدر بن چکی ہے جبکہ عمران ہاں نے وادیہ طور پر کہہ دیا پی ٹی ای کا کوئی بھی رکن قومی اسمبلی جس دن ووٹنگ ہوگی قومی اسمبلی کے حال میں نہیں آئے گا صرف ایک دو آئیں گے اس کا مطلب ہے منعرف ارکان کا راستہ روکنے کے لیے حکومت نے بند باند دیا ہے کیا اس بند کو بہا کر اپوزیشن رہنما حکومت کے خلاف علمے بلند کریں گے اور اپنی سیٹے کھونے پر بھی تیار ہو گیا کیا عمران خانے کی حکومت میں ایسا ہوا کہ ان کے اپنے لوگ ان سے نراض ہو گئے اس سلسلے میں وزیر اطلاعات فواد چودری نے کہا اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے دم اطماعات کی تحریک نے سیاست میں تلقییاں پیدا کر دی ہیں جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے اس میں کم ازہ کم اتفاق رائے پر کسی بھی سبب گفتگو ہی مشکل ہو جائے لڑنا مشکل نہیں بعد میں صلح مشکل ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ اختلاف رائے اب لڑائی جگڑے اور انتقام کی طرف جا رہا ہے دوسرے میں ایسے موقع پر خواجہ آصف بھی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پیچھے نہ رہے انہوں نے اور تو اور آرٹیکل سکس کی دھمکی دے دی اس موقع پر خواجہ آصف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ متعدہ اپوزیشن طریقے دم اعتماد کے ذریعے آئینی تبدیلی کا راستہ اختیار کر رہی ہے مقصد صرف صرف آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے اگر سیول بیوروکریسی اور پولیس نے اس آئینی عمل کو ثبت آس کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم آ کر آرٹیکل سکس یعنی کہ گداری وعدہ ہے وعدہ ہے کہا کہ اس پر عمل ضرور ہوگا کیا اب سیاست دانوں پر آرٹیکل سکس لگیں گے بیانباتی بلوازی پر یہ گدہ کھیل سیاست کا روکنا ہوگا ناظرین اب آ جاتے ہیں شیخ رشید نے آج نام لیے بغیر وزیر داخلہ نے نام لیے بغیر کہا کاف لیگ بلیک پر بلیک ملنگ کا الزام لگا دیا وہ کہتے ہیں کہ پانچ پانچ سٹوں والے صوبے میں بلیک مل کریں وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں ہم ان سے بلیک مل نہیں ہوں گے یہ جاتے ہیں تو جائیں اپوزیشن نے ووٹ خریدنے کا بزار گرم کیا ہوا ہے شیخ رشید کے مطلب انہوں نے کہا کہ اس وقت اپوزیشن انتہائی بلیک ملنگ کر رہی ہے اور بیس بیس کروڑ میں ہمارے ایک ایمینے کو خریدنے کی کوشش کر رہی گیا ہے اس پر شیخ رشید نے اور جلتی پر تیل ڈالا انہوں نے کہا اگر امران ہاں سڑکوں پر آ گیا تو زیادہ خطرناک ثابت ہوگا اور سب کا جینہ محال کر دے گا جہاں ناظرین ایک نظار سے نکل کر جینہ محال کر دینے والی میلی تو سمجھ سے باہر ہے ایک نظار میں رہ کے آپ نے ایک صدر قیب تین وزیر اعظم اور لا تعداد لوگوں کو گرفتار کیا اور انہوں نے اپوزیشن انہوں نے شیخ رشید کا دعوی ہے کہ اپوزیشن کی نکامی کا ہی مو دیکھنا ہوگا اور اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں ہے ابھی شیخ رشید کا یہ بیان ابھی ویڈیو سکرین پہ ٹی وی سکرین پہ چل رہا تھا محسن علائی محسن علائی محسن علائی وفاقی وزیر بھی میدان میں آگے جو حکومت کے اتحادی ہیں اور وہ بھی پیچھے نہیں رہے اس نے کہا وزیر داخلہ کا بیان پر دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ شیخ صاحب بھور رہے ہیں کہ وہ زبانہ طالب علمی میں ہمارے بڑھ زرگوں سے پیسے لیتے تھے پیسے لیتے تھے کامل علی آغا نے اس پر بھی ہموشنا رہے اور سینٹر کامل علی آغا کاف لکھ کے کہتے ہیں کہ شیخ رشید کا بطیرہ ہے کہ یہ مانگے تانگے کی سیاست کرتے ہیں اور ایک سیٹ پر بلیک میل کر کے وزیر داخلہ بنے ہیں ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہیں اگر حکومتی جماعت کا شرادہ بکھر رہا ہے تو ہمیں اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا اگر پی ٹی ای پنجاب میں چار حصوں میں بٹی ہے تو ان حالات میں ہم سوچ بچار کر فیصلہ کریں گے ہم ان کا وزن نہیں اٹھائیں گے کاف لکھ کا ساتھ دے گی یا آپوزشن سے حکومت ہاتھ میں لائے گی بڑے فیصلے کے لیے کاف لکھ کا اہم اجلاس کل ہو رہا ہے اور کاف لکھ کی طریقے دمعتماد بار ووٹنگ سے پہلے ہی پنجاب میں تبدیلی کی ڈیڈ لائن وزیر آدم سے پنجاب کا ہی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بازابتہ اعلان کر دیا ہے جس پر وزیر آدم نے کہا صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ڈنگڈ پاؤ سبلی نکالو تو پھر میں ان کو نبنوں کا چودری شجاعت نے کہا پارٹی میں کوئی وہام نہیں ہے کل مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کر لیں گے ادھر فواد چودری اور فرق و ویب کی چودری برادران سے گزشتہ روز کی ملاقات کے درونی کہانی سامنے آگئی پرویز رائی نے کہا کہ اپوزیشن نے ہمیں وزارت اعلیٰ کی آفر کی ہے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے فواد چودری نے جواب دیا کہ چوئی صاحب ہمارے عرقان اسمبلی راضی نہیں ہیں وزیر آدم کہتے ہیں کہ پارٹی سے گداری کرنے والوں کے خلاف چارہ جو ہی کریں گے اپوزیشن کی معاشی ترقی روکنا چاہتی ہے ادم اعتماد اپوزیشن کو شکست ہوگی جلسہ عام اعتماد کی ووڈ والے دن سے ایک روز قبل ہوگا حکومت کا اعلان ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ادم اعتماد کی تاریخ سے پہلے ہوگا اپوزیشن کی نمبر گیم الٹانے کے لیے ورید آدم کے رابطے تیز تر ہوگئے ہیں اور ہر قسم کی آفر جاری ہے شاہ محمود کو بلایا علی زیدی سے ملے اور سیاسی صورتحال پر وریفنگ لی دیگر عراقین سے رابطے کا ٹاسک بھی دی اور وزیر آدم نے مختلف کمیٹیاں بنا دی کہ وہ نراض عراقین کے اختمام خدشات کو دور کر کے ادم اعتماد کو نقامی کو یقینی بنائے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ایک ایک بندے کو اس کا جواب دینا ہوگا یہ حکومت نہیں اس موقع پر ناظرین وزیر آدم کے عراقین ان کو حکومت کے مصبت کا مجاگر کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے یہ حکومت نہیں ذلہ تا شرمندی کی ہے ایسی حکومت کا کیا فیدہ جس میں اپنے عراقین کو ہی ناہلی کی دمکیاں دی جا رہی ہیں یہ مریم نواز کا دعویٰ ہے کہ اس حکومت نے اپنے ہی ساتھیوں کو بلیک مل کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ اتحادیوں کے سامنے گھٹنے ٹریکنے کے لیے پسپا ہوتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے رابطہ کیا ہے ہم جمہوری پارٹی ہیں جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا کہا جا رہا ہے ایم کیو ایم کاف لیگ اور باپ اور جی ڈی اے میں سے دو حکومتی اتحادی کسی الیکشن ووٹنگ سے ایک دن قبل کسی بھی وقت اپوزیشن کا ساتھ دے سکتے ہیں ایسے دیتے ہیں تو اپوزیشن کی کامیابی کی امکان ہو جائیں گے تاہم اپوزیشن کی طرف حکومت کی طرف سے سپیکر نے کہہ دیا وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور وہ کسی بھی منعرف ارکان کا ووٹ پہننے نہیں دے گے یہ غیر آئینی کام ہے کیا الیکشن والے دن اگر حکومت کامیاب ہوتی ہے تو پھر اپوزیشن کے بڑے بڑے لوگ جیلوں کے باہر ہوں گے اگر نکام ہوتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے بھی حکومتی اراکین کی کرپسن میں ملوث کی لسٹ بنا لیا اور ان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کے لیے سرکاری اداروں کو استعمال کیے جائے گا سیاری صورتحال آپ تک رکھی جس دن ادھم اعتماد کابور نہیں آتا کامیابی اور نکامی کے بارے میں حتمی بات کہنا غیر مناسب ہوگا پاکستان زندہ بات